ہیلو دوستو ایک بار پھر سے سواگت آپ سبی کا ہمارے چینل پر اور دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ سبی کی لوگوں کے لئے بہتی اچھی خبر ہے جن دوستو یہ خبر کیا ہے آپ یہاں پر سکرن پر دیکھ سکتے ہیں کہ دلی کے پیرنٹس اٹھا رہے سوال کلاسے جو ہوں سے تو اگزام کیوں روم سے جی ہاں دوستو یہ سوال ہے اوف لائن پرکشا کو لے کر تو آپ اس ویڈیو کو اند تک جرور دیکھئے اور دوستو اس نیوز کو آپ سبی کے ساتھ فیلائی اس نیوز کو شیئر کیجئے تو چلی دوستو اس کے بارے میں پھول ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے دوستو ڈی پی اے یعنی دیلی پیرنٹس ایسوسییشن ڈی پی اے نے دلی کے مکہ منتری کیجولار کو ایک پتر لکھا ہے پتر لکھا ہے دلی کے پرائیوٹ سکولوں پڑھنے والے نمی اور گیاروی کے گاروی کلاس کے ساتھ بچوں کے اونلائن اگزام کروانے کی اپیل کی ہے تو دوستو یہاں پر پوری ڈیٹیل میں جان کر رہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے والا ہوں تاپ اس ویڈیو کو لاشٹ تک جلو دیکھے گا تو دوستو یہاں پر اب بات کر لیتے ہیں کی اور انہوں نے کیا کہا ہے تو جیانا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی کے پرائیوٹ سکول نمی اور گیاروی کلاس کے بچوں کے سالانہ اگزام آف لائن موڈ میں کروانے کی تیاری کر رہے ہیں اسی بیچ دلی کے پیرنٹس ایسوسییشن ڈی پی اے نے باغوں کی طرف سے دلی کے مکہ منتری اربینت کیجریوال کو ایک پتر لکھا ہے اور اس پتر کے اندر دوستو انہوں نے کیا اپیل کی ہے اپیل کی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر لکھا دوستو ایسوسییشن کی دیکھس ایپرا جیتا گوتم کے انصار پتر میں لکھا ہے کہ سنگٹھن کے پاس پیرنٹس اور بچوں کے لگاتار اپیل آ رہی ہے اسی کے آدار پر ہم آپ سے انرود کرتے ہیں کہ دلی کے پرائیوٹ سکول ان پڑھنے والے نمی اور گیاروی کلاس کے بچوں کے آن لائن اگزام کرانے کی گوشنا کیجئے ہمارے پاس لگاتار سیکڑوں پیرنٹس اور بچوں کی میل آ رہی ہے اور وہ سبھی اسی بات کو لے کر چند دیتا ہے کہ سکول کیوں آف لائن اگزام یہ فیجیکل اگزام پر دباؤ ڈال رہا ہے اب دوستو یہاں پر نیچے اور کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے اور بتایا کہ اپرا جیتا نے بتایا کہ پیرنٹس کر رہے ہیں کہ جب پچھلے دس گیارہ مہینے سے پڑھائی آن لائن کروا گئی جس کی سفلتہ کا پرچار اپرسار سرکار سکشہ منتری سکشہ باغوے سکولوں دورہ ہر سمبو بچ پر کیا جاتا ہے یہاں دوستو آپ کو پتا ہے کہ سکشہ منتری جتنے اور لائے بات ہے تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے کورونا کال میں بھی آن لائن سکشہ کو جاری رکھا تو یہاں پر یہ اسی بات کو لے کر یہاں پر بتایا گیا ہے تو اب سوال اٹھتا ہے کہ آن لائن پڑھائی کے نتیجے سفل رہے تو ایکجام آف لین لینے کی کیا آشکتہ ہے جن سکولوں پرچھلے دس گیارہ مہینے سے پڑھائی آن لائن کروا گئی جاری ہے وہ ایکجام آن لائن ہی لیں ایسا دوستو یہاں پر پیرنٹس کر رہے ہیں ایسا دوستو پرنٹس کا کہنا ہے کہ ماتر پندرہ دن کے لئے باقوں اور بچوں کا بچوں پر دبا کیوں ہیں مارچ میں بچوں کے فائنل ایجام ہوتے ہیں اگر اسکول فروری کے ماتر پندرہ دن میں سال بر کا کورس کرانے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہاں پر پورے سال بھی کیوں نہیں پڑھائی جائے یہاں پر لیکن کرتا ہے تو آگے پورے سال بھی کیوں نہیں پڑھائی جائے یہاں پر لیکن دوستو آئی پرازی تک کہنا ہے کہ بچوں کا ڈاؤٹ کلیر کرنے کے لئے کرنے کے نام پر بولانا یہ درس آتا ہے کہ اسکول کورنکال میں فیل ہو گئے ہیں یہاں دی سرکار اسکولوں کو کھولنے کا اعلام نہیں کرتی تب بھی اسکول اور ایمٹرکشن لیتے اور بہترین ریچیلٹ کا دعویٰ کرتے اور پتر میں لکھا ہے کہ سکھ سے باقی اورڈٹ کے انصار نوی اور گیاروی کے کلاس بچوں پیرنٹس کے نومتی سے اسکول جائیں گے جبکہ کچھ اسکول امن ہوتی پتر کے بینا اسکولوں کو بچوں کو اسکول بولا رہے ہیں تو یہاں پر دوستو یہ سبھی باتیں انہوں نے وہ کلیر کی ہے یہ سبھی باتوں پر انہوں نے چرچہ کی ہے جو پیرنٹس ہے انہوں نے اپنے سکھا ہے تو ان کو دلس کروائی اور انہوں نے کیا کیا ہے اس کو جو سی ایم ہے ہمارے دلی کے آروند کے جوال ان کو یہ پتر لکھا دوستو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر کچھ اسکول ایسے ہیں جو نیو موک کی اندیکھی کر رہے ہیں دوستو میں نے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا کہ کچھ اسکول ایسے ہیں جو آپ پر فورس کر رہے ہیں تو ان کو آپ ایس او پی دکھا سکتے ہیں آپ کو اس ویڈیو کرنے کے مل جائے گا ڈسکرپسن میں آسے جا کر آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو نوی اور گیارویں کے بچے جو اپنے پیرنٹس کی نویتی سے اسکول تو جا رہے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ انہیں آف لین ایگزیم کے لیے فورس کیا جا رہا ہے اسی کو دیکھتے ہیں دوستو پیرنٹس نے یہ فیصلہ لیا ہے اب دوستو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ دلی کے پرابیٹی سکول میں پڑھنے والی نوی اور گیارویں کے بچوں کے آن لین ایگزیم کی گوشن کر ان کو مان سکتا ناو سے مکت کریں تو دوستو ایسا کچھ یہاں پر پتر کے اندر لکھا ہے آپ کو بھی یہ پڑھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر دیں ہم آپ کو اس کا لینک دے دوں گا اور دوستو ویڈیو دیا چلا لگتو ویڈیو کو لائک شیئرینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل مت بھولی تاکہ دوستو جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہے آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اگر ویڈیو ملتا ہوں دوستو تب تک کے لئے بھائی اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئرینڈ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا تھینکس پور وزنگ دوستو تینکیو